موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 22 اکتوبر جمرات کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں بم دماغہ پانچ افراد حلاق درجن و زخمی مشکے میں پاکستانی فورسز پر حملہ کیا بلوچ لیبریشن فرنٹ کیج میں کابز پاکستانی فورسز کا گھر پر قبضہ مرچے میں تبدیل افغانستان طالبان کے حملے میں درجن و پولیس اہلکار حلاق حکومت پاکستان کا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانیہ کو خط یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئی ای نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی 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 ہر تل کے وجہ سے کاروباری مراکز بند رہیں جبکہ ماہگیروں نے احتجاجی ریلی نکالی اور کوسٹل ہائیوے کو بند کر دیا جس کی وجہ سے مکرون کو کراچی سے ملانے والی سڑک پر ہر قسم کی آمدرفت معتل ہو گئی ماہگیروں کا کہنا تھا کہ محکم فشریز حکومت بلوچستان کی جانب سے گجہ جال استعمال کرنے اور بارہ نائٹیکل میل سمندری حدود میں ٹرالنگ پر پابندی آئیت کی ہوئی ہے جس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سندھ سے تعلق رکھنے والے ٹرالر جیونی سمیت بلوچستان کی ساحلی علاقوں میں ایک سے دو نائٹیکل میل پر آ کر غیر قانونی ماہگیری میں مصروف ہیں مقام ماہگیروں کا کہنا ہے کہ گجہ استعمال کرنے سے مچھلیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے دوسری طرف ٹرالر مافیا سمندر میں شکار کرنے والے ماہگیروں پر تشدد کرتے رہتے ہیں اور مقامی ماہگیروں کے جال کو کٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں احتجاجی ماہگیروں کے مطابق محکم فشریز اور حکومت بلوچستان ٹرالر مافیا کے خلاف ایکشن لینے سے نامعلوم وہ جہاد کے بنا پر قاسر اور خاموش تماشائی بنی ہوئے ہیں قابض پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے تمپ میں ایک نئی فوجی چوکی قائم کر دی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے تمپ کونش کلات کے مقام پر شکاری بازار میں رشید ولد فقیر محمد نامی شخص کے گھر کو قبضے میں لے کر نئی چوکی میں تبدیل کر دی ہے واضح رہے تمپ اور اس کے گردنواں میں پہلے سے متعدد چوکیاں قائم ہیں جو عام لوگوں کی گھروں کو قبضے میں لے کر قائم کی گئی ہیں بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قابض پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ دارے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کے روز سرمچاروں نے مشکے میں پاکستانی فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا میجر گوہرام بلوچ کے مطابق تنک ندی میں قابض فوج نے چڑھائی کی کوشش کی جہاں سے واپسی پر تنک میں سرمچاروں نے ان پر گھات لگا کر حملہ کیا جس میں دو فوجی اہلکار موقع پر حلاق اور دو شدید زخمی ہوئے تربت سیول سوسائیٹی نے تنک میں خاتون کو قتل کرنے کی نظمت کر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اس موقع پر تربت سیول سوسائیٹی کے ترجمان نے گزشتہ دنوں تنک میں زمین کے تنازے پر مسلح افراد کے ہاتھوں ایک خاتون کو بے دردی سے شہید کرنے کی سخت مضمت کرتے ہوئے دو دن گزرنے کے باوجود قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے پر پولیس کے کردار پر گہرے تشویش ظاہر کی ترجمان نے اس بات پر سخت افسوس ظاہر کیا کہ معاشرے میں روز بروز ادم رواداری اور ادم برداشت بڑھتا جا رہا ہے چند مہینوں کے دوران بے در پہ چار عورتوں میں اب آسیا بیبی کا نام بھی شامل ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان چاروں واقعات میں پولیس کسی ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے ترجمان نے تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت سمیت سیول سوسائیٹی سے اپیل کی کہ وہ پولیس کی ناہلی کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ مزید حالات گھمبیر شکل اختیار نہ کریں جہاں ہر دوسرا شخص پولیس کے خوف سے معورہ ہو کر بندوق اٹھائے اور جو دل چاہے کرتا پھرے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کی احتجاج کو چار ہزار ایک سو سات دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ فرزندوں کی مسخ شدہ لاشیں بمباری کی شکار بستیاں قدم قدم پر ایف سی کی موجودگی اور عالمی سامراج کے للچائی نظروں نے بلوچ سرزمین کو خون آلود کر دیا ہے جس کا شعور رکھتے ہوئے بلوچ قوم اپنی بقا اور پرامنجد جہد کے ہر مرحلے میں سرخروح ہونے کو تیار ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بلوچ قوم کی نسل کشی میں اپنی تمام قوت کو میدان میں اتار دیا ہے جس کا مظاہرہ تربت، مکران، آوران، مشکے، قلات، ڈیرہ بکٹی اور بولان سمیت دیگر علاقوں میں کیا جا رہا ہے پاکستان کی سینٹ میں حضب اختلاف نے سندھ اور بلوچستان کی احساسوں اور جائدادوں کو ہتیانے کے مرکز کے اداروں کی مخالفت میں احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا سابق جیرمن سینٹ اور پی پلس پارٹی کے رہنمامیہ رزا ربانی نے پاکستان آئیلنڈز ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کے اجراء کے خلاف تحریک استحقاق جمع کراتے ہوئے وفاقی حکومت پاکستان پر آئین کے خلاف ورزی کا الزام آئید کیا جس کے فوری بعد اپوزیشن نے سینٹ سے واک آؤٹ کیا رزا ربانی نے بلوچستان میں ریکوڈیک منصوبے پر حکومت کے مکمل کنٹرول پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کسی مرکز کی جانب سے وفاقی یونٹوں کی جائدہ دیکھا جانے کی کوشش کو کیا کہتے ہیں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جمع کشمیر لیبریشم فرنٹ نے چوبیس اکتوبر کو راولہ کورٹ سے پاکستان کے در الحکومت اسلام آباد میں پارلمنٹ ہاؤس تک ایک پرامن آزادی مارچ کا اعلان کیا ہے اس مارچ کی قیادت جے کے ایل ایف کے چیئرمن سردار صغیر خان ایڈوکیٹ کریں گے ان کے ہمرا پارٹی کے سینئر ارکان طلبہ تنظیم ایس ایل ایف کے چیئرمن اور دیگر اہددار بھی ہوں گے اس مارچ کا اعلان پچھلے سال کیا گیا تھا لیکن کرونا بہران کی وجہ سے اس کو ملتوی کیا گیا تھا کچھ عرصہ قبل جب کلگت بلتستان کو بین الاقوامی خصوصی طور پر چین کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان کا صوبہ بنانے کا منصوبہ سامنے آیا تو جے کے ایل ایف نے اپنے اس اعلان کردہ مارچ پر فوری طور پر عمل کرنے کا فیصلہ کر کے چوبیس اکتوبر کی تاریخ کا انتخاب کیا ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادلہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع ایک ریائشی بلڈنگ میں دماغے کے نتیجے میں پانچ اپراد علاق اور بیس زکمی ہو گئے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق دماغہ گلشن اقبال میں مسکن چورنگی کے قریب ہوا دماغہ چار منزلہ ریائشی بلڈنگ کے پہلی منزل پر ہوا دماغے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس سے نہ صرف بلڈنگ کی دو منزلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں بلکہ پارکنگ میں کڑی گاڑیاں بھی ملبے تلے دب گئیں علاقہ انے والوں میں سے دو کی شناکت ہو گئی ہے جو بلڈنگ کے نیچے واقع نیجی بینک کے سیکورٹی گارڈز تھے پاکستانی حکومت نے سابق وزیر آزم پاکستان نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے برطانیہ کو قط لکھ دیا ہے برطانوی اکبر پائننشل ٹائمز کے مطابق قط میں برطانوی وزیر داکلہ پریتی پٹیل سے نواز شریف کو واپس بیجنے کے لیے اپنے وسیع اکتیارات کا استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے لکھے گئے قط میں عدالت کے گرفتاری کے وارنٹ کا بھی اوالہ دیا گیا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس سند مشتاک مہر نے پاکستان کے وسیع تر مپاد میں اپنی چھٹی کی درکواست موکر کرنے کا پیصلہ کر لیا ہے اس اوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سند پولیس کا ایک پیغام سامنے آیا ہے جس میں کراچی واقعے کے بعد پولیس اپسران کی چھٹی کی درکواستوں کو واپس لینے سے متعلق بتایا گیا ہے پیغام میں سند پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 18 اور 19 اکتوبر کے درمیانی شب ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے پولیس کے تمام اپسران کو دکھ ہوا اور وہ ناراض ہوئے اپگانستان میں تالبان کے ایک عملے میں پچیس سیکورٹی ایلکار حلاق اور متعد زکمی ہو گئے ہیں تالبان نے منگل کی شب صبح تکار میں اپگان سیکورٹی پورسس پر عملہ کیا تھا صبحی گورنر کے ترجمان جواد اجری نے بدھ کو بتایا کہ دن میں بھی تالبان اور اپگان پورسس کے درمیان لڑائی جاری تھی انہوں نے تالبان کے عملے میں پچیس ایلکاروں کی علاقت کی تصدیق کی دوسری طرف اپگان صوبے ننگر آر میں پاکستانی کانسل کانے کے قریب ویزا حاصل کرنے کے گرس سے جمع آزاروں لوگوں کے مجمع میں اچانک بگدڑ مچنے سے کم اس کم گیارہ اپگان کواتین علاق ہو گئی ہیں اپگان اکام کے مطابق جلال آباد میں اجوم کے اسٹیڈیم سے باہر نکلنے کے کوشش کے دوران دس اپرات زکمی بھی ہوئے کچھ دن قبل راستہ بٹک کر بھارت میں گسنے والے چینی پوجی کو بھارت نے بدھ کو چینی اکام کے عوالے کر دیا ہے دوسری طرف چین کی فوج نے بھی اس قبر کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وانگ یا لونگ نامی پوجی کو بھارت نے بدھ کی صبح عوالے کیا چین کے پوجی کی واپسی کا عمل ایسے موقع پر انجام پایا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان لڈاک کے متنازہ سرط پر کشیدگی برقرار ہے اقوام متحدہ نے بھارتی حکومت کی گیر ملکی اتیات کے اصول کے قانون میں ترمیم پر سکت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے اس کا مقصد ان گہر سرکاری تنظیموں کو سزا دینے اور ان کی آواز دبانے کے مترادے پہ جو اپنی رپورٹس میں حکومت کے اقدامات پر نکتہ چینی کرتی ہیں اقوام متحدہ کی آئی کمیشنر برائے انسانی حقوق مشیل بیچلیٹ نے بھارت کی حکومت سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں اور کارکنوں کے حقوق کے تاپوس کا بھی مطالبہ کیا ہے پرانسیسی حقام نے پیرس میں اپنے شاگردوں کو پیغمبر اسلام کے کاکے دکانے والے استاد کا سر کلم کر دیے جانے کے واقعے کے بعد ایک قریبی مسجد کو بند کر دیا ہے قبر رسائدارے اے اے پی کے مطابق پیرس کے شمال مشرقی حصے میں واقعے اس مسجد نے اس قتل سے چند روز قبل اپنے پیس بک پیچ پر اس استاد کے قلاب ایک ویڈیو جاری کی تھی اس ویڈیو میں سائمویل پیٹی کو آزادی ایزار کے موضوع پر گپتگو کے لیے معات کے چناؤ پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا ترکی میں قتل کیے گئے سعودی صحافی جمال کشوگی کی منگیتر قتیجہ چنگیز نے سعودی عرب کے ولی حد شہزادہ محمد بن سلمان پر جمال کشوگی کے قتل کا حکم دینے کا الزام آیت کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا ہے منگل کے روز واشنگٹن ڈی سی میں دائر کیے گئے اس مقدمے میں ترک شہری قتیجہ چنگیز نے جمال کشوگی کی موت پر ذاتی چھوٹ اور مالی نقصان کا دعویٰ کیا ہے دوسری طرف سعودی ولی حد نے جمال کتل کا حکم دینے کے الزامات کی تردید کی ہے واشنگٹن حکومت اور دیگر کئی امریکی ریاستوں نے آن لائن سرچ کے شعبے میں امریکی کمپنی گوگل کی مبینہ کاروباری اجراداری کے قلاب مقدمہ دائر کر دیا ہے اس مقدمے میں گوگل پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے آن لائن سرچ انجنز کی مارکیٹ میں اپنی انتہائی گالب پوزیشن کو اپنے عریب اداروں کو نیچہ دکھانے کے لیے مروجہ قوانین کی قلاب ورزی کرتے ہوئے استعمال کیا ہے دوسری طرف پوری طور پر گوگل نے اس پیش رکھ پر اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے یورپی یونین نے کبرس اور مالٹا کے قلاب منگل کو ان کے گولڈن پاسپورٹ کے بارے میں تحقیق شروع کر دی ہے اس پروگرام کے تحت دونوں ملک سرمایہ کاری کے عوض دوسرے ملکوں کے امیروں کو اپنی شہریت دیتے ہیں جس کے بعد ان کے پاسپورٹ پر او یورپی یونین کے ستائیس ملکوں میں کسی ویزے کے بغیر آ جا سکتے ہیں اس حوالے سے یورپی یونین کے عدداروں نے کہا ہے کہ اس پروگرام سے یورپی یونین کے قوانین کی قلاب ورزی ہوئی ہے اور یورپی یونین کی شہریت کی روح کو نقصان پہنچا ہے نیٹو نے اعلان کیا ہے کہ اویس اپتے کیسٹر سیٹلائٹ گرانڈ پر ایک نئے کلائی سینٹر شروع کر رہا ہے جو دنیا میں اس کی مصنوعی سیاروں کے ذریعے معاصلات اور اس کی اہم ترین اسکری تنصیبات کے انتظام میں مدد دے گا آج سے شروع ہونے والی نیٹو میں شامل ممالک کے وزرہ دپا کی دو روز تک جاری رہنے والی باتچیت کے دوران نئے کلائی سینٹر کی منظوری دی جائے گی جس کی تعمیر ریمیس ٹائن جرمنی میں قائم نیٹو کے ائر کمان سینٹر میں ہوگی اور اتیاد کے تمام اسٹیشنوں میں سب سے بڑا اور جدید ترین ہوگا یہ تے خلیل واریلا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز پلیڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہماری ویب سیٹ زرموش ڈاٹ کون